اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں کروڑوں کروڑے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں انتظرہ ان کی حال پر ناری میں ہوں آپ کو محضبانی زہان اور آپ میرے ٹیزر چینل دیکھنے ہیں ناری اس وقت میں موجود ہوں جہورلہی پارکے قریب جو کہ پرخاتی نالہ کی پھلی ہے وہاں پر اور میں آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتا ہوں کہ یہاں پر پانی کتنے ہیں اور کیا زر دیان ہے تو میں آپ کو اپنی برنڈ کیامرہ دکھانے لگا ہوں جس وجہ سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہاں پر برساتی نالے کی کیا زورتحال اور کتنا نقزان یہاں پر تو جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے برساتی نالے کی زورتحال ہے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تریہا آ چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو امارت ہے یہ پانی کی وجہ سے جو ہے ٹوٹ چکی ہے گر چکی ہے دوارے میں جو ہے نا یہ گر چکی ہے پانی جو ہے اطراف میں نکل چکا ہے ابھی تو بہاؤ جو ہے کم ہو چکا ہے لیکن رات کو گزشتا رات جو گزر چکی ہے یہاں پر کابی پا ہوتا اس طرف کے اگر مناظر میں آپ کو دکھاتا چلو تو اس طرف بھی یہ آپ قریب کے جو گھر دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ وہ جو ہے متاثر ہوئے ہیں اور لفٹ سائیڈ کی گھر جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گھر ہے نا یہ متاثر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ دوارے کی بیچوں پیج جو ہے مکانات کی تعمیرات کرتی ہے چاہی انہیں ڈر نہیں ہے شاید اس چیز کا کہ برساتی نالہ کسی بھی وقت جو ہے پانی زیادہ ہو سکتا ہے اکثر اس برساتی نالے میں جو ہے انڈیا کی طرف سے بھی پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی رسٹے سے جو ہے گزرتا ہے آپ کو یہ مناظر میں دکھا رہا ہوں اب وہ پیچھے عمارت آپ دیکھیں بلکل دوارے کے بیچ میں بنائی ہے یہ جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ قفضہ معاویہ مترک ہے ٹھیک ہے اور دن پر دن خود کو مضبوط کی جا رہی ہے لوگوں کو زمینے وغیرہ جو ہے دو نمبر زمینے بیچی جا رہی ہیں جو ہے یہ نقصانات جو ہے ہوتے ہیں یہ جناب آگے ہیں مرداد تارک صاحب سینئر صاحبی پریس کلاب جلال پر جٹاں ان سے ہم موقع لیتے ہیں السلام علیکم سر کیا حیریت ہے سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف جو ہے دوارے کا پانی جو برساتی نال ہے اس کا پانی کافی زیادہ آ چکا ہے اور قریب کے گھر متاثر ہو چکے ہیں یہ گھر لیگل ہیں یا لیگل ہیں یہ کیا دورتی حال ہے اس کی سارے سارا کام پرابٹی ڈیلر اونا کی تھی ہے اونا دہا ہی کہ موقع ہوندہ ہے کہ جناب پوائن سال ہوگے ہیں سات سال ہوگے ہیں تو دوارے باند ہوگے ہیں کوئی ٹائنشن کوئی رولا نہیں جناب سستی جگہ دے کے تو جناب آپ بھی دے پیسے پوچھے ہی پاگے دکا جاتے ہیں جسوان دو چار پائنٹ دس آر بعد دوارہ ہوندہ ہے تو وہ آدم سلاہب آگیا ہے کہتے تھے میڑے بھی اشینوں نے پتہ نہیں ہے کہ جناب دوارے ہوندے نے صرف اور صرف جڑی ہے نا اگرام کیا نا راہی ہے نا جنب بیجتے نے جلدی جلدی اپنے پلاڈ بیجتے نے بہت دبا جناب ربی طفاہ ہو کوئی ٹائنشن کوئی رولانی ہے تو کہایا اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ اینا نے کہا کیا دو ہے تو کہایا دوڑے لاکھیں بہت زیادہ جی ادھر یہ تھے ہمارے سینئر صحافی مرداد طارق صاحب جنہوں نے اپنا ادارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے زمینیں سب ان لیگل زمینیں ہیں جنہیں پراپٹی ڈیلر اسوزییشن کے جو ارکان ہے ممبران ہے جو مخصوص ایک گروہ ہے انہوں نے یہ فرست داموں میں بیچی ہوئی ہیں جس وجہ سے انہیں نقصانات ہو رہے ہیں ابھی ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ تو چلیں اتنا کوئی نقصان خاص نہیں ہوا لیکن اکثر اگر یہ ہر سال جب پانی یہ آتا ہے اس موسم میں تو کافی نقصان ہوتا ہے اور گروہ والوں کو بھی یہ چاہیے جنہوں نے گروہ کی تابیرات کی مرزا صاحب نے ایک نشاندی کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں دوارے کے بیج میں پلاٹوں کی نشاندی کی ہے اور یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ پلاٹ ہے یہ پلاٹ کی نشاندی ہو رہی ہے ابھی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذلی انتظامیاں کا ہیں ذلی انتظامیاں کیا اس چیز کا نوٹس نہیں رہی کیا انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہو رہا تو ناظرین یہ میں نے آپ کو برساتی نالے کی جو زورلہ پارے کے قریب پل ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر مکمل مناظر دکھائیں اور یہ پانی کا بہو بھی آپ کو بتایا ہے کہ ابھی کم ہو چکے لیکن خطرہ ہے مرزا صاحب نے بھی یہی کہا کہ خطرہ ہے ہر سال تقریباً یہاں پر کابی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ آنے کے بعد